بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان کمر حسین ناظرین آج میں آپ کو بی ایس نرسنگ کے ایک ایسے انسٹیٹوٹ کے بارے میں بتانے والا ہوں جس میں آپ کو بی ایس نرسنگ کے ساتھ ساتھ آپ کو منتلی سٹیپنڈ یعنی آپ کو سکالرشپ بھی دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہسٹل فسائلٹی بھی پروائیڈ کی جا رہی ہے یہاں پہ میں بات کروں تو یہ انسٹیٹوٹ پاکستان نرسنگ کونسل سے ریجسٹرڈ ہے اور یونیسٹی آف ہیلتھ سائنسے سے ایفلییٹڈ ہے جی تو ناظرین ہم اس انسٹیٹوٹ کی مکمل ڈیٹیل جانے گے یعنی جانے گے کہ ہم نے کس طرح سے اپلائی کرنا ہے لیجیبیلٹی کرائیٹیریا کیا ہے نمبر آف سیٹس کتنی ہے تو یہ ساری ڈیٹیل ہم ویڈیو میں آگے چل کے جانے گے اس سے پہلے اگر آپ نے یوٹیب چینل واسٹائل کمر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے گھنٹ کی بٹن کو پر ضرور کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی اڈمیشن سکالرشپ یا میرے لسٹ ہوں یا جابز ہوں تو جو ہی بھی نئی انفارمیٹیوز ہوں گی تو وہ آپ تک بار وقت پہنچ سکیں گی جی تو ناظرین میں ویڈیو کا بقیدہ آغاز کروں گا اس سے پہلے اگر آپ نے لائک ویڈیو کو نہیں کیا تو لائک ضرور کر دیں اور شیئر کر دیں کیونکہ اس سے آپ کا کچھ نہیں جانے والا لیکن میرا فیدہ ہو جائے گا اچھا ناظرین ہم اگر بات کریں کہ کون سا ایسا انسٹیوٹ ہے تو وہ ہے آپ کا اتفاق نرسنگ کالیج جی تو ہم لیپ ٹاپ پہ چلیں گے لیپ ٹاپ کی سکرین پہ آپ کو میں ڈیٹیل میں دکھاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے جو ہے وہ آپ لائی کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ کتنی سیٹس ہیں الیجیبیلیٹی کرائیٹیریا کیا تو مکمل لیٹیل جانے گے آئیے لیپ ٹاپ کی سکرین پہ چلتے ہیں جی تو فائنلی ہم کمپیوٹر کی سکرین پہ آ چکے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اتفاق ہاسپیٹل لاہور کی ویب سائٹ کھولی ہوئی ہے پہلے میں آپ کو لوکیشن یہاں پہ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کی لوکیشن چونکہ آپ نے فارمز بائی ہینڈ جمع کروانے ہیں تو آپ کو جانا پڑے گا یہ نیر ایچ بلاک مادل ٹاؤن لاہور میں ہے تو یہاں پہ میں جو ہے اس کی ویب سائٹ اوپن کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ نے نرسنگ کالیج پہ آ جانا ہے تو یہاں پہ نیوز اینڈ ایوینٹس پہ آ جانا ہے یہ دیکھیں یہ نوٹس آپ کے سامنے آ چکا ہے اتفاق کالیج آف نرسنگ اتفاق ہاسپیٹل ٹرسٹ لاہور ایڈمیشن اوپن سیشن ٹونٹی ٹوی ٹونٹی ٹوی 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 ٹو جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ پاکستان نرسنگ کانسل اس کے بعد جو ہے یہ جنریک بی ایسی نرسنگ کے لیے بھی ہیں اگر ہم ایڈمیشن بالکرائیٹریا کی بات کرتے ہیں تو یہ ہے میٹریک سائنس فیزیکس کمیسٹری بیالوجی ایز ایک کمپلسری سبجیکٹ کے ساتھ ہونے چاہیے اس کے بعد ایف ایسی پری میڈیکل اور آپ کے منیمم مارکس جو ہیں وہ ففٹی پرسنٹ ضرور ہونے چاہیے ایج لیمٹ جو ہے وہ سولہ سے تیس سال دی گئی ہے اس کے بعد جنڈر جو ہے صرف فی میل ہی اپلائی کر سکتی ہیں میلز کے لیے یہ نہیں ہے اس کے بعد جو ہے مارشل سٹیٹس سنگل یعنی میریڈ نہیں ہونی چاہیے سنگل ہونی چاہیے اس کے بعد اگر ہم نیچے آتے ہیں تو سیلنٹ اٹریکشنز جو ہے سکالرشپ آپ کا دس ہزار پر منت آپ کو دیا جائے گا تو یہ بھی بہت اچھی جو ہے فسیلٹی ہے اس کے بعد پرپس بیلٹ نیو کالیج بیلڈنگ ہاسٹل اکوموڈیشن بھی آپ کو ملے گی یعنی ہاسٹل بھی پروائیڈ کیا جائے گا اس کے ساتھ جو ہے آپ کو جو ہاسٹل ہے کالیج اور ہاسٹل ہے یہ بریج کے یعنی درمیان میں روڈ پڑتا ہے تو بریج جائے اس کے ساتھ ہی ہاسٹل یعنی ہی کالیج کے ساتھ ہی ہاسٹل پڑ جاتا ہے اس کے بعد جو ہے کالیج لوکیٹڈ نیر دا میٹرو سٹاپ یہ بھی بہت اچھی چیز ہے کہ کچھ لوگ جو میٹرو پہ دور رہ رہے ہیں جیسا کچھ سین ہے تو وہ میٹرو پہ آرام سے آ سکتی ہیں تو پانچ سو بیڈ ٹرشری کیئر ہاسپیٹل فسیلٹی فار ٹریٹمنٹ اینڈ ٹریننگ یہ دیکھیں یہ بہت بڑی جو سہولت ہوتی ہے کہ کسی ہاسپیٹل کے ساتھ جو ہے منسلک ہونا کیونکہ وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ پریکٹیکل طور پہ آپ کو سکھایا جا رہا ہوتا ہے آپ کو ٹرین کیا جا رہا ہوتا ہے یہاں پہ نیچے اگر میں آتا ہوں تو یہاں پہ ایڈمیشن شیڈول دیا ہوگا ہے آپ کو پراسپیکٹس جو ہے وہ آویلیوال ہوں گے چھے بارہ دوہزار اکیس ٹوان وارڈ جائیں گے اس کے بعد لائسٹ هیٹ اپلائی کیا ہے آٹھارا آرہ دوہزار اکیس ہے اس کے بعد انٹریس ٹیسٹ意 thematίν اس کے بعد انٹریس ٹیسٹی即ا اچھیں ساتھوٹا اور آٹھ کو انٹریس ٹیسٹری لیے جائے گا پھر انٹریس ٹیسٹ فارپوسٹ رن کے لیے جو ہیں وہ چودہ کو لیا جائے گا جو انٹرو myself merciful فار wird اجنریک desem summary جی آؤالوائی اچھے اس کے بعد جو نےاں مسال خوانت اور انٹریس ٹوئیس مطاقرہ секاندہ میڈیکل بورڈ ریویو ہوگا وہ ہوگا ایک تین اور چار کو اس کے بعد ایڈنٹیٹیو سیشن سٹارٹنگ ڈیٹ جو ہے وہ پندرہ ہے یہاں پہ سلیبس بتایا گیا ہے تو آپ کا سلیبس جو ہوگا وہ فیزیکس کمیسٹری بیالوجی انگلیش اور جنرل نالی یہ جو آپ کا پہلے انٹرینس ٹیسٹ میں نے آپ کو بتایا تو یہ ان سبجیکٹس میں سے لیے جا اب یہ آپ نے اتنا نہیں بیٹھ جانا کہ لگے رہنا ہے لگے رہنا تو تھارولی آپ نے تھوڑا بہت جو ہے وہ جسٹ ان کو دیکھ نیچے کنٹیکٹ نمبر دی ہوئے ہیں اگر آپ کا اپلائی میں یا کوئی ایشو آ جاتا ہے تو آپ ان پہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ ایک چیز میں بتاتا چلوں آپ کو کہ جو نمبر آپ سیٹس ہیں وہ تقریباً سکسٹی ہیں اس کی یعنی جو اتفاق کالیج آپ نرسنگ کے اس کی سکسٹی سیٹس ہیں اگر یہاں پہ ہم اکیڈمکس پہ آتے ہیں تو یہاں پہ ایڈمیشن پہ آئیں ہاو ٹو اپلائی پہ تو یہ آپ دیکھ لیں اپنے اپلائی کس طرح کرنا ہے تو یہ دیکھیں جی کہہ رہا ہے جو کنٹیکٹ کن اٹین ایڈمیشن فارم الانگ پراؤسپیکٹس فارم دا کالیج آفیس سے آپ جو ہے پراؤسپیکٹس کے ساتھ آپ ایڈمیشن فارم حاصل کریں گے اور پھر ان کے ساتھ جو ہے ان کی فوٹو کاپیاں آپ نے اٹیج کرنی ہے میٹرکولیشن انٹرمیڈیئیٹ سارٹیفکیٹ سارٹیفکیٹ فرام دی ہیڈ آف دی انٹیوشن لاسٹ اینڈر یعنی سارٹیفکیٹ آپ لاسٹ جہاں پہ پڑ کرتے رہے ہیں وہاں سے لینا ہے ڈو میسائل آپ کا ہونا ضروری ہے شناکتی کارڈ کی کاپی اس کے بعد شناکتی کارڈ آف کینڈیڈ فادر یا گارڈین جو بھی ہیں آپ کے تھری اٹیسٹڈ پاسپورٹ سائز فوٹوگراف یہ آپ نے بیک سائٹ پر ٹیسٹ کروا لینا ہے زیادہ تر فرنٹ پر بلکے ہوتے ہیں تو آپ نے فرنٹ پر تین اٹیسٹڈ فوٹوگراف لگانے ہیں اس کے بعد ریزالٹ کارڈ آف انٹری ٹیسٹ جو آپ کا انٹری ٹیسٹ ہوگا اس کا ریزال اور دا لاسٹ ڈیٹ ٹھیک ہے لاسٹ ڈیٹ سے پہلے پہلے جو ہے وہاں آپ نے جمع کروا دینے ہیں یہاں پہ اگر میں بات کروں میری لسٹ یہاں پہ لگائی جائے کہ آپ کا شو ہو جائے گی ایڈمیشن کرائیٹیریہ کیا ہے ایڈمیشن کرائیٹیریہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں تو ہم دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں جی میٹریک میں آپ کے منیمم ففٹی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے ایف اسی میں ففٹی پرسنٹ اے لیمٹ جو ہے وہاں آپ کی سکسٹین سے تھرٹی یئرز ہونی چاہیے جنرل جو ہے صرف فیمیل آنمیری ایڈ پاکستانی ہونے چاہیے میڈیکل فیٹنس ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کرونا سپس ویکسینیشن جو سارٹیفکیٹ ہے وہ بنواک رکھنا ہے اچھا یہاں پہ کچھ سٹوڈنٹ پوچھیں کہ فی کا کیا سین ہے تو میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ مختلف چاہے آپ گورنمنٹ کالجز بھی لے لیں تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو شروع میں تھوڑی بہت فی پ کرنی پڑتی ہے لیکن یہ آپ کا ساتھ یعنی وہ ہوتی ہے آپ کی ٹیوشن فی اور کچھ چارجز ہوتی ہیں لیکن آپ کو یہ جو ہاسٹر پروائیڈ کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ دس ہزار جو آپ کو دیا جا رہا ہے منتلی طور پر یہ بہت بڑی جو آپ کے لیے سہولت ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے ساتھ یہ افلیئنٹڈ ہے اور پاکستان نرسنگ کونسل کے ساتھ یہ ریجسٹر ہے یہ بھی بہت بڑی چیز ہے تو یہ دو یہ پروگر ویڈیوز کے لیے جوڑے رہے ہوا سٹائل کمر کے ساتھ شکریہ